بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فوڈ سیکررز کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ سمپل چکن پلاو کی بڑی ہمددار ریسپی شیئر کروں گا اگر آپ میری اس ریسپی کو فالو کر کے گھر پر سمپل چکن پلاو تیار کریں گے تو آپ باقی سب پلاو کو بھول جائیں گے میری خوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھول گے گا تو جلدی سے چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سمپل چکن پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم پتیدی کے اندر ایک کپ بھر کے گیکہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو عدد نورمل سائز کے پیاس ہے جن کو میں نے بھریک کٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ ایک کلو میں نے چکن لیا ہے اور ایک کلو ہی سپر باسمدی کے چاول ہیں چاولوں کو اچھے سے واش کر کے میں نے بھگو کے تو سائیڈ پر رکھ لیا ہے اور چکن کو بھی اچھے سے واش کر کے تو اس کا جو پانی ہے وہ ڈرین کر کے تو چکن کو بھی ہم نے سائیڈ پر رکھ لیا ہے اور اسی حساب سے ہی ہم اس کے اندر جتنے بھی سپائسز ہیں وہ استعمال کریں گے گھی تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے ابھی میں اس کے اندر پیاس ڈالوں گا پیاس کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے جیسے ہی پیاس ہمارا لائس براؤن ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر چکن ڈالیں گے پیاس ہمارا کافی حد تک براؤن ہو چکا ہے تو ابھی میں اس کے اندر چکن ڈال دوں گا بسم اللہ چکن ڈالنے کے بعد اچھے سے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے تو ابھی میں اس کو ایک سے دو منٹ دھونوں گا دون کو مکس کر دیا ہے چکن ڈالنے کے بعد اچھے سے میں نے اس کو ایک سے دو منٹ بھون لی گیا ہے ابھی میں اس کے اندر ně мам تی سپون بھر کے ہمارا ہمارا کیا اچھے سے ہمارا کپ مکس کریں گے چکن کار00 کے چکن کے پیسٹ کے ساتھ 2 سے 3 منٹ کے یہ بھون لیں گے ہمارا کی کپ بھون لیا ہے 2 سے 3 منٹ تو ابھی میں اس کے اندر پہلے ساپت کڑے مسائلیں ڈالوں گا اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر سپائسل بھی ڈالیں گے تو ساپت کڑے مسائلوں میں میں صرف زیرہ اور ساپت کالی مرچ ہی ڈالوں گا ون ٹی سپون بھر کے ساپت زیرہ ڈالیں گے پندرہ سے بیس دانے ساپت کالی مرچ کے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر دو عدد نورمل سائز کے ٹماتل بری کٹ کیے ہوگے ڈال دوں گا سپائسل ڈالیں گے ون ٹی سپون بھر کے ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک ون ٹی سپون بھر کے لال میچ کا پاؤنڈر اور ون ٹی سپون ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے چیلی فلیکس یعنی کہ کھٹی ہوئی لال میچ کا تھوڑا پانی ڈالیں گے ایک سے دو کھانے کے چمچ اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس کو مزید پانچ سے سات منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ جتنے بھی سپائسز ہیں ان کی اچھے سے بنائی ہو جائے اور جو بھی ہم نے اس کے اندر ٹیماتر ڈالے ہیں وہ بھی اچھے سے گل جائیں سپائسز ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے تو ماشاءاللہ سے چکل کی بہت ہی اچھے سے بنائی ہو چکی ہے تو اس ٹائم پہ آکے میں اس کے اندر ڈالوں گا پانی تو چار گلاس میں نے چاوڑ لیے تھے اس حصہ سے میں اس کے اندر تقریباً سات گلاس پانی ڈالوں گا پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے سبز مرچیں تو یہاں پہ میں نے تقریباً پانچ ادر سابت سبز مرچیں لی ہیں جن کو میں نے اس ریکے سے کٹ لگا لیا ہے تو یہ ڈال دیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ سبز بودینے کے پتے اور ہاف کپ ہم اس کے اندر ڈالیں گے دہی کا تھوڑا میس کریں گے اور ابھی اُبال آنے تک اس کو کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانی کو اُبال آ چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر چاوڑ ڈالیں گے بسم اللہ شرح پانچ اٹھائیں گے چاوڑ ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے ایک دفعہ مکس کریں گے ابھی ہم نے اس کو دب تک پکانا ہے کہ جب تک چاوڑوں کا پانی اچھے سے خوشک نہ ہو جائے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر اگر فارال ویڈیوز کو سلیکٹ کر لیں تاکہ میری ہر نگانے والی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے چاوڑوں کا پانی کافی ہاتھ تک خوشک ہو چکا ہے ابھی میں نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے ایک دفعہ اچھے سے ہلا دیا ہے تو اوپر سے کور کروں گا اور اس کی آنچ جو ہے وہ ہم کر دیں گے فلو دموالی تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے سمپل چکن پلاو کو دم لگائے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی مددار سمپل چکن پلاو ہمارا تیار ہو چکا ہے فلک کھلے کھلے چاول بہت ہی پیاری کشبو اور اس کا کلر بھی ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی شاندار آیا ہے آپ بھی گھر پر یہ والی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی مددار تیار ہوگی اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پساند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ